بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب میں اس کے اوپر ایک ریکٹینگل یہاں پہ لگا رہا ہوں اس کے بلکل ادھر سینٹر سے دیکھیں اور یہ میں نے یہاں پہ ریکٹینگل اس کو فٹ کر دی ہے اس ریکٹینگل کو میں ایف belف کے ذریعے تھوڑی اس کی آوٹ لائن کو بڑھا رہا ہوں اور اس کو میں کوئی اور کلر دے دیتا ہوں جیسے کہ میں نے اس کو رائٹ کلک کر کے دیڑ کلر دے دیا ہے اب مجھے اس ریکٹینگل کو اس کے اوپر فٹ کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ شیف ٹون کو یوز کر کے کنٹرول کیوں پریس کر دیا اب سمپل آپ لوگوں نے اس کے جنر سے بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں سے میں یہی سے سٹارٹ کرتا ہوں نیچے سے ایف ٹو کو پریس کر کے اس حصے کو قریب کرنے اس سلیک کر کے اور ایف ٹھری تھوڑا پیچھے کریں ایف ٹو سے تھوڑا اتنے اتنے رکھیں تاکہ آپ اس کو اس کو اثاری سے دیکھ سکیں اس کی شیپ کو بھی تو دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو اس طرح سے کیا یہاں پہ رکھا ڈبل کلک کریں یہاں ایجسٹ کر دیں ایسے ایجسٹ کر دیں یہ آپ اس طرح سے کام کر ڈبل کلک کر کے یہ دیکھیں یہ آپ نے ایجسٹ کر دینا ہے اور ان تینوں پوائنٹس کو آپ سلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیجئے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ گلائی میں یہ چیز آ جائے گی اب آپ یہ پین ٹول جو ہے ہاتھ والا ٹول استعمال کر لیجئے اس کو نیچے لائیے دیکھیں سہاں سے پھر یہاں پہ شیپ ٹول کو استعمال کر کے ڈبل کلک کیجئے اور اس کو ایجسٹ کر دیجئے اور یہاں سے ڈبل کلک کرتے ہوئے پوائنٹس پر پوائنٹس آپ نے اٹھاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو ملا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ ہاتھ کا پین ٹول استعمال کیجئے اور یہاں پہ اب ہم نے اس کو یہاں سے اس نے کر دینی ہے شیپ لیجئے یعنی شیپ ٹول کو لیجئے ڈبل کلک کیجئے اور اس کو یہاں پہ فٹ کر دیجئے ڈبل کلک اور اس کے اوپر آپ نے راؤنڈ بائی راؤنڈ اس کو رکھتے جانا ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جتنے بھی یہ پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں سینٹر والے بیچ والے ان کو سلیک کر کے آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس سے یہ دیکھیں یہ اس کے کارب آ جائے گی یہاں پہ جو ہے پھر ہاتھ ٹول کو پین ٹول استعمال کیجئے اور اس کو اوپر گرس لائیے اور یہاں سے اس کا یہ شیپ جو ہے وہ سیٹ کر دیجئے یعنی یہاں پہ پھر شیپ ٹول لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈبل کلک کر کے اس کو ایسے ایجسٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ڈبل کلک اور اس کے اوپر ایجسٹ ڈبل کلک ادھر ایجسٹ اور ڈبل کلک یہ دیکھئے یہ اس کے اوپر آپ نے رکھتے جانا ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ ساری کی ساری آپ نے اس کو ایک دفعہ کلک کیجئے ان تینوں پائنٹس کو پکڑیے یہاں سے یہ دیکھیں اور ڈیلیٹ کر دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے اس کے اوپر محراب آگئی ہے اس کے اوپر کارب آگئی ہے اور اسی طرح سے اس کو آپ آگے کرتے جائیے اب ہم نے اس کے یہ میل حصے کو یہاں سے اجسٹ کرنا ہے اس کو یہاں سے شیپ ٹول سے لیجئے اس کو پکڑیے اور یہاں پہ راست دیجئے ڈبل کلک کرتے جائیے جہاں جہاں سے آپ کو سیٹنگ چاہیے ٹھیک ہے اس کے اوپر اور آپ نے بہت ہی باریکی کے ساتھ یہ کام آپ کریں گے آپ لوگ دیکھتے جائیے کہ ابھی یہ کتنی جلدی شیپ ہماری ایک جگہ پہ بنا لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ آپ دیکھئے گا ابھی آپ کے سامنے اب میں ان تمام شیپس کے سب کو سلیک کرتے ہوئے جیسے دیڑ پریس کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اشان بن چکا ہے کلپ اور اب ہم اس حصے کو اجزت کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے سرا سے کیا اس کو ادھر ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا ایسے یہاں پہ ڈبل کلک کر کے اس کو ادھر لے لیں اور یہاں پہ ڈبل کلک کر کے اس کو ادھر لے لیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو جسرا کی آپ کو شیپ یہاں پہ چاہیئے یہ دیکھیں یہ اس کے جو تیر پوائنٹ سے جو میں نے پکڑے ہیں اس کو میں نے ڈیڈ کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارب آ چکی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور ابھی ہم ادھر کی سیٹنگز کو کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی سیٹنگ چاہیئے یہاں پہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ادھر کر دیا ہے اور اس کو ایسے ٹھیک ہے اور ڈبل کلک کر کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور یہ ڈبل کلک کر کے اس کو ادھر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھ لی گئی کہ یہ ہم نے یہ تیار کر دیا ہے اسٹیپ اس کو ادھر سائٹ پہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے یہ والی شیپ آ چکی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس شیپ کو میں یہاں سے بلیک کلر دے دیتا ہوں اور اس کی آوٹ ٹائز بلیک کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ شیپ ہمارے سامنے بن چکی ہے ہاف شیپ اس کی اس کو یہاں سے آپ لوگ پکڑیے بٹن دبائیے کنٹرول کا اور لیفٹ ماؤس کا بٹن کو پریس کرتے ہوئے اس کو آپ لوگ لیفٹ سائٹ کے اوپر ڈریک کیجئے اور ریٹ کلک کر دیجئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہو بہو یہی شیپ آپ کے سامنے آ چکی ہے اب اس کے اندر یہ چیز کیسے بنانی ہے آپ نے اس کے لیے ہم سمپل اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے سائز کا جو ہے یہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں مستطیل کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ رکھتے ہیں پہلے سائٹ پہ اس کو سلیک کرنے کے بعد اس کے اوپر کے حصے کو یہاں پہ آپ ہنڈر ہنڈر کے ساتھ آپ نے اس کو آپ لوگ شپ کر دیجئے اوپر ہنڈر ہنڈر کر دیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو ہنڈر ہنڈر کر دینا ہے اور یہ یاد ہے کہ اس کا لاک کھلاوا ہونا چاہیے تب ہی یہ دون طرف سے ہوگا ورنہ یہ سائی طرف سے ہنڈر ہو جائے گا یہ آپ نے کر لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں اجسٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے یہ وائٹ کلر دے دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں آپ اس کے اوپر ریڈ کلک کیجئے اور اسی طرح سے آپ یہاں پہ آکے ریڈ کلک کیجئے اس کو سلیک کرتے ہوئے یہاں سے اس کو بڑھا لیجئے اور اس کو آپ ارجسٹ کر لیجئے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے شیپ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے یہ شیپ ٹیان کر لی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو شیپ ٹول کو استعمال کرنا آ گیا ہوگا اور اگر کوئی شیپ ایسے سیمیٹری کے اندر ہے جیسے آپ لوگوں نے یہ دیکھی تو آپ یہ سنگل شیپ کو بناتے ہوئے آپ اس کو اس طرح سے ارجسٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومیٹ کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی